ہلو ڈائز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اچھا آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پولڈک کے بارے میں ٹھیک ہے اور اسائیمن اپریٹیبز اور اردمیٹک اپریٹیبز کے بارے میں ٹھیک ہے ان تینوں چیزوں کو ہم کور کریں گے ایک ہی ویڈے میں اور ہم بنائیں گے ایک چھوٹی سی ٹیبل جیسے اس طرح ٹھیک ہے تو سٹارٹ کریں گے ہم کمال فون سے سی ایم بھی ٹیپ کریں گے ہمارے روٹ فولڈر میں اور پھر ہم اوپن کریں گے اپنا وی ایس کورڈ جس کو اوپن کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے انٹرک کرتے ہمارے پاس ہماری مشین اپن ہو جائے گی اور اگر میں اس کو کروں اور دوسرا آپ ادھر رائٹ کلک کر کے ٹھیک ہے ادھر آئیں اور ایس کورڈ یہ بھی اوپشن آ رہا ہے اس سے بھی کر سکتا ٹھیک ہے اور سب سے ایزی طریقہ جو ایک فائل بڑھائیں اس طرح کی ایچ ٹیمل کی ٹھیک ہے اوپن بھی بھی کریں اس طرح اور ادھر سے بھی اوپن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو ہمارا ہمارا پروفیشنل طریقہ ہے زیادہ تر جو ڈیویلپورٹس کا ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ ایک روٹ فولڈر میں آپ اپنی ڈیویس کوڈ اوپن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کے جو ہمارا زیادہ تر کام ہے وہ ہمیں کرنا ہے اپنے سکرپٹ میں ٹھیک ہے میں اس کو اگر فارمٹ کروں ہمیں تو ہمارے باڈی کے اندر ہم سکرپٹ ایٹ ڈیویس کریں گے اور جو آج کا کام ہے ہمارا ایک ہے فارلوپ ٹھیک ہے فارلوپ سکھیں گے ہم فارلوپ ہمارے پاس وہ ہوتا ہے جو ایک چیز کو بار بار چلاتا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ کنڈیشنز دکھیں وہ کنڈیشنز جب تک پھول ہی ہوتی لوپ چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے فارلوپ پڑھیں گے دوسرا ہم ایریتمیٹک اوپریٹرز پڑھیں گے ٹھیک ہے ایریتمیٹک اوپریٹرز ایریتمیٹک اوپریٹرز ایریتمیٹک اوپریٹرز اور تیسرا پھر ہمارے پاس ہے ایریتمیٹک سپیلنگز کے لیے پہلے ایسا سوڑی کیونکہ سپیلنگز رہا نہیں ہے اس آسائنمنٹ سپیلنگ سے کوئی کام لینا دینے نہیں ہے نا اسائنمنٹ اوپریٹرز ٹھیک ہے یہ ہوگی ہمارے ہماری تین چیزیں اس کو ہم ایک ہی آہ ویڈیو میں کور کریں گے اور ہم فانکشنز بنانا بھی سکھیں گے فانکشنز کس طرح بنتے ہیں یہ چیز تو یہ تو موڈن جواسکرپ میں بس فانکشن میں کس طرح سکر ہوں فانکشن ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو سفے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ایک فانکشن بنائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ فانکشن کے بغیر تو کچھ ہو گئے ہیں فانکشن کے اندر ہی ہم نے سب کچھ کرنا ہے فانکشن بنا لیا فانکشن کا نام رکھیں گے ہم آہ میں رکھ لیتا ہوں ٹیبل ٹھیک ہے پھر ہم کچھ نہیں دیں گے اس کو ہنٹی کر لیتا اس کے بعد ہم نے کیا لینا ہے ایک ویریبل بنانا لیٹ لے لیتے ہیں ہم ویریبل کا نام ہو جاتا ہے اے اس ایکول ٹو ہم کون سے نمبر کا پہاڑا ہمیں چاہیے ہم کر لیتے ہیں آہ فائل ٹھیک ہے اب ہم ایک دوسرا آہ اب ہم لیتے ہیں ایک فارلوپ فار سیکنڈ ویریبل فارلوپ میں لیتا ہوں ادھر دیکھو یہ مجھے خود بھی آہ آپشنز بھی رہا ہے لیکن میں نے کیا کرنا ہے یہ یہ جو ہے نا انڈیکس اس کے جگہ میں نے لکھنا ہے بی میرا سیکنڈ ویریبل از ایکول ٹو ون ہوگا اس ایکول ٹو ڈیرو نہیں ہوگا کیونکہ فائل ٹو، فائل فان ڈا ڈ ون سے سٹٹ ٹھپ آتا، چونکھ میرا بی triggers site فائل ٨ میراrichten ہوگا مرے پاس اومز ایل ٹان جانyd binge ڈ ایلیس ایلت م آہ فائل ٹین مت channel ڈیو ٹو ٹے تک نمکточ سیت جو ٹک ہے ہے تو اے ہمارے پاس ہے فائف بی ہمارے پاس ہے ون اس کا مطلب ہے کہ بی تب تک چلے گا جب تک کہ بی یا تو لہز دن نہ ہو جائے اور یا ایکول ٹو اے نہ ہو جائے مطلب کہ بی جو ہے ہمارے پاس ہمیشہ اس سے کم ہی رہے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں میں ادھر کر لیتا ہوں بی یہ ہمارے پاس آ گیا انکریمنٹ اور اس کو کہتے ہیں ڈیکریمنٹ اس کا رول یہ ہوتا ہے کہ یہ جو لوپ ہم چلا رہے ہیں یہ کنڈیشن جو ہم نے دی ہے بی لیس لیس دن اور ایکول ٹو یہ تو یہ انکریمنٹ ہوتا رہے گا مطلب کہ آگے جاتا رہے گا جیسے کہ ون ہے پھر دو چلے گا پھر ٹری چلے گا پھر فور چلے گا اس طرح یہ چلتا رہے گا کب تک یہاں پر ہم لے لیتے ہیں آہ سی سی ہمارے پاس ریزلٹ ہے ریزلٹ ہی لوگ ہیں تاکہ سوار کلیر ہو ریزلٹ آ گیا ہمارے پاس اس کو ہم ہٹا جاتے ہیں اس کو ہم لکھتے ہیں اے ملٹیپلائے بائے بی یہ آ گیا ہمارے پاس ریزلٹ اب ہم نے کرنا کیا ہے نیکس سٹپ میں کے کے اس کو کنسول کرانا ہے کنسول نہیں اس کو ہم پرنٹ کراتے ہیں ٹھیک ہے ڈاکومنٹ لکھنا ہے ڈاٹ رائٹ ٹھیک ہے ڈاوی آر آئی کی والا رائٹ اس کو ہم پرنٹ کراتے ہیں اب ہم نے لینا ہے ویریے بلز نمبر بائی نمبر اے آ گیا اے ملٹیپلائے بائی آہ ہم کر لیتے ہیں بی بی آ جا سوری این می بی اور اس ایکول ٹو ہو گیا ہم ریزلٹ ٹھیک ہے آری ایس یو ایل ٹی ریزلٹ آ رہا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اور یہ والا فانکشن جو ہم نے لیا ہے نا اب یہ نہیں چلے گا میں آپ کو چلا کے دکھا دیتا ہوں اپن بلائے سرور اس کو ہم اگر اوپن کرتا ہے دیکھے کچھ پرنٹ نہیں ہو رہا اگر میں ادھر کچھ بھی لکھتا ہوں نا باڈو کے اندر سکرپٹ سے باہر باڈو کے اندر میں کچھ بھی لکھتا ہوں تو وہ فرنٹ ہ کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیوں پرنٹ نہیں آ رہا کیونکہ فانکشن تو ہمیں لکھ لیا ہے لیکن فانکشن کو ابھی ہم نے کال نہیں کیا فانکشن کو کال کریں گے تب ہی چلے گا فانکشن کو کال کرتے ہیں ہم ٹیبل اور اس طرح راؤنڈ ڈریسل دیکھیں کولن لگا کے اب اس کو ہم کرتے ہیں فارمیٹ سیو اب آتے ہیں ہم ادھر ری پیش کرتے ہیں ہاں ایک غلطی ہو گئی ہم سے کہ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں ادھر ہم نے لگا لینا ہے ایک بریٹ ٹھیک ہے ڈی آر ایک بریٹ اسے لگانا ہے تاکہ یہ ہر جو بھی لوپ چلے اس کے بعد بریٹ لیں گے ٹھیک ہے تاکہ ہمیں صحیح سے نظر آئے اچھا تو کیا آ رہے ہیں ہمارے پاس پائی پوائنٹس آف پائیٹ پائی پوائنٹس آف پائیٹ ٹوائنٹس آف پائیٹ ٹوائنٹس آف پائیٹ ابھی غلطی ہم نے کدھر کری ہے پتہ ہے آپ کو یہ 10 تک کیوں نہیں جا رہا ہمارے پاس کیوں کہ ہم نے لکھا ہوا ہے ہم نے لکھنا ہے بیس لیس لین ار اکول ٹو ٹین بی ون سے سٹارٹ ہوگا بیس اکل ٹو ون بیس اکل ٹو لیس لین ار اکول ٹو ٹین یا تو بی لیس بی اٹینشل لیس ہو یا بی لیس لیس دن ایکول ہو تین کے تب تک یہ کنڈیشن چلے گی ہمارے پاس میں نے پہلے کیا کر رہا تھا میں نے ادھر لکھا ہوا تھا اے اے کی ویلی کیا ہے یہ فائف کا چلاتا اب میں ادھر اگر نیو ویلیو بھی لے سکتا ہوں دریکٹ نویٹ تین بھی لکھ سکتا ہوں میں اس کو سیو کرتا ہوں اب آتے ہیں ہم بروسر پہ چیف کر ریش کرنا کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارے پاس پہاڑا جیسے بولتا ہے اردو میں ہی بھی ٹھیک ہے تو یہ آگے ہمارے پاس اب ہمارا کام کیا ہے میں اس کو فارمٹ کر رہتا ہوں ہم نے لیا ہے یہ بس کام کیا ہم نے لیا سیمپل سا فنکشن جس کو ٹیبل نام دیتیا ہے ادھر کال نہیں کریں گے تو فنکشن کام نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے ایک سیمپل سا وریابل دیئے وریابل کا نام آپ کو بھی رکھ سکتا ہے ایکوال ٹو فائف جر وریابلز کا نام پتا آپ کو تو میری پیچھوی ویٹر دیکھیں اس میں میں نے وریابلز کو اچھے سا ایکسپلین کیا اور ڈیفرنسی بتا ہوا اس کے بعد ہم نے یوز کیا ہے ایک فارلوپ فارلوپ اس لیے ہم نے یوز کیا ہے کیونکہ یہ جو چل رہا ہے نا فائف ہونزہ فائف ہونزہ ٹین بار بار لوپ چل رہی ہے ملٹیپلائی بائی اس کو لوپ کہتا ہے جو بار بار ایک ویلی چلتی ہے اگر میں اس کو لوپ میں نہ لوں نا تو یہ بس ایک ہی بار چلے گی اس طرح تو ایسا نہیں چاہیے ہے اگر ایک چیز ہمیں بار بار چاہیے اور اس کو ہم نے کنڈیشن دیویا ہے یہ ہم نے ویریبل کو انیشیلائز کیا ہے یہ ہم انکریمنٹ کر رہے ہیں ادھر اس ایک چھوٹی سی ویڈیو میں بہت ساری چیزیں کمر ہوگی ہیں اگر آپ دیکھیں سب سے پہلے کیا کور ہو رہا ہے ایک فانکشن اس کے بعد ہمارے پاس کور ہو رہا ہے ویلیو ہم کس طرح دے سکتے ہیں ایک ویریبل کس طرح بنا سکتے ہیں ویریبل کا نام آپ کو بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس نئی چیزیں فارم جس میں تین چیزیں ہوتی ہیں ایک انیشیلائزیشن ہوتی ہے ویلیو کی دوسرا کنڈیشن ہوتی ہے کس طرح کنڈیشن پر ڈیپینڈ ہوتا ہے یہ کنڈیشن پر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ اس کو انکریمنٹ کرنا ہے کہ ڈیپینڈ کرنا ہے میں مائنس مائنس کرتا ہوں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے وہ لوڈنگ کر رہا ہے کیونکہ یہ چیز یہ فالس ہوگی ہے میں اس کو کیا دیا ہوگا ہے کہ لیس دن آن ایکوال ٹو ٹین ٹھیک ہے اب میں آ کر اس کو ادھر کر دوں مائنس ٹین اپنے ادھر آوں اچھا اس کو کرتے ہیں ہم ری سٹارٹ تو یہ آپ نے سوچ سمجھ کے کرنا ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ نہیں کر رہا کام کیونکہ ہم نے آگے بھی جانا ہے ہم نے انکریمنٹ ہی کرنا ہے ٹھیک ہے تو ایک یہ چیز سیکھیں ایک یہ کنڈیشن سیکھ لیا اور اس کنڈیشن کو آپ یہ کنڈیشن اس کا گریٹر دن اور ایکوالٹو کا مصلب ہوتا ہے اس کا مصلب یہ ہوتا ہے میں آپ کو سکھ جاتا ہوں بی اس ایکوال ٹو بی گریٹر دن آہ لیس دن ٹین اس کو آپ اس طرح سے بھی لے ٹھیک ہے لیکن پروگرائمنٹ لینگیج میں ہم اس کو اس طرح سے لگتے ہیں اس طرح سے اور اسے کیا بولتے ہیں اسائنمنٹ ٹھیک ہے اور یہ جو پلس ملٹیپلیکیشن یہ ہم نے کرا ہوگا ہے اس کو بولتے ہیں اس کو ہم پلس بھی کرا سکتا ہیں اس کو ہم مائنٹ بھی کرا سکتا ہیں اس کو ہم دیوائی بھی کرا سکتا ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم ملٹیپلائی بھی کرا سکتا ہیں اور ہمارے پاس اپڑتا ہے دوسرا بی ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں ہمارے پاس انکریمنٹ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس میں آتی ہیں تو یہ ہو گیا اس کو ہم نے ایک ویڈی بلی سٹوک کر دیا ایک اے ہمارے پاس ہو گیا 5 بھی ہمارے پاس ہو گیا 1 کیونکہ انیشل ویلی کیا ہے تو 5 ہونسا ریزلٹ کیا ہے گا 5 اس کے بعد اے ہمارے پاس وہی 5 ہے بھی ہمارے پاس ہو گیا اب یہ ایک کنڈیشن تو ہو گیا اب یہ بی اس ایکوڈ ٹو چک کرے گا ٹو لیس دن او اکل ٹائن ہے کے لیے تو افورس بی لیس دن ٹائن ہے ہے نا تو یہ پھر سے لک چلے گا پھر بی تری کے لیے چیک کھنے گا تری بھی لیس دن ای پھر پور اسے لیے تا نائن تک پہنچے گا نائن بھی لیس دن ٹائن ہے پھر جب ٹائن تک آئے گا نا تو ٹائن فر کیوں چلگا کہتا ہے کیونکہ equal to نیز میں لیس دن تو نہیں ہے لیکن equal to کا ہے نا بی اس ایکل ٹو ٹین اس ایکل ٹو ٹین ٹین اس ایکل ٹو ٹو ٹین تو تب بھی یہ condition ٹین کے لیے چلے گی ٹین کے بعد دینے چلے گی اس کو اگر ہم اس طرح کریں نا 11 11 کریں اور یہ equal to ہٹا دے اب بھی یہ ٹین تک ہی چلے گا ٹھیک ہے کیونکہ اب ہم نے صرف equal is equal to ہٹا دیا اور less than ہم بول رہے ہیں کہ 11 تک نہیں ہے 11 سے 10 11 سے کم یہ ہے نا تو یہ 10 تک ہی چلے گا اس کے بعد دے نہیں چلے گا پھر ہم نے اس کو ہم نے print کیسے کروانا ہے ہم جاوازکر میں چیز print کیسے کرواتے ہیں document write write سے ٹھیک ہے اور یہ جو میں نے کیا ہے یہ ہے modern javascript کا ٹھیک ہے اس کو ہم modern javascript میں اس طرح جاتے ہوں جو کہ بہت ہی easy ہے یہ جو operators ہیں نا یہ والے operators میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک ہے ہمارے پاس یہ operators دوسرے ہیں ہمارے پاس آہ چلا گیا نا ہے دوسرے ہیں میں اس کو format کر لیتا ہوں یہاں ایک ہے ہمارے پاس یہ operators دوسرے ہیں ہمارے پاس یہ operators اور اس کے بعد ابھی جو modern javascript کے پاس ہے نا اس میں کیا use کرتے ہیں یہ operators دیکھیں تینوں میں difference ہے یہ operator جو ہے نا اس کے بیچ میں ہم یہ variables اس طرح use کر سکتا ہے لیکن باقی یہ جو دو operators ہیں نا یہ پرانا والا پرانی والی جو javascript تو اس میں زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے پرنٹنگ پرنٹ کروانے کے لیے کوئی چیز کوئی statement لیکن یہ جو نئی جو javascript پر نا یہ آپ کو کدھر ملیں گے یہ آپ کو ملیں گے ٹیپ بٹن ہی ہوتی سائیڈ پہ لیکھ سائیڈ پہ جو ٹیپ بٹن ہی اس ٹیپ کے نیچے اس کو آپ کر سکتے ہو شفٹ کے ساتھ دباؤ شفٹ کے ساتھ نہیں ویسے ہی دباؤ آپ تو آپ کے پاس آ جائیں گے یہ آپ ٹھیک ہے آپ ڈالر سائن کے یوز کرتے میں ایک ڈالر کو پرنٹ کر آ سکتے ہیں اگر ڈالر سائن نہ لیکھیں تب ڈالر نہیں ہوگا ایرر نہیں جائے گا لیکن اب یہ اے ہی پرنٹ ہوگا ویڈ بریسز ٹھیک ہے اگر ہم ادھر جائیں دیکھیں ویڈ بریسز اے ہی پرنٹ ہو رہا ہے تو ڈالر سائن ضروری ہے اس کے بعد ہم نے یہ پرنٹ کر رہا ہے تو دیکھیں یہ پرنٹ کر رہا ہے تو یہ ویسے کا بہت ہی پرنٹ ہو رہا ہے ہر جگہ کوئی چینج نہیں ہوا پھر یہ بھی ویسے کا بہت ہی ہو رہا ہے یہ جہاں پر ویریابلز ہم نے شو کہا نا وہاں پر بس مطلب ٹھیک سے ہو رہا ہے شو اس کے بعد ریزلٹ لے دی ہے ہم نے ایک ویڈی اپل میں پھر ہم نے ایک بریک لگا رہا ہے بریک ہم ہمیں اس لئے لے گئی ہیں کیونکہ یہ سارے ہی لائیں آ رہے تھے جو کہ بہت ہی بورا لگا تھا تو ہم نے کیا کر لیا کہ ایک بریک لگا دی کہ ایک لپ چلے تو اس کے بعد بریک نیو لائنسٹار پھر بریک پھر نیو لائنسٹار اس طرح سے کیا ہم نے ٹھیک ہے تو اگر ہم ادھر آئیں آہ یہ نہیں ہے یہ ہے ٹھیک ہے میں اس کو تھوڑا زوم ان بھی کر لکا ہے کیونکہ کئی بار لوگ بولتے ہیں کہ تھوڑا صحیح سے نظر نہیں آ رہا تو اگر آپ دیکھیں یہ آخر میں ہم نے فنکشن کو کال کیا ہے اگر فنکشن ہم کال نہیں کریں گے تو ہمارے پاس چلے گی ہی نہیں فنکشن ہی نہیں چلے گی ٹھیک ہے تو فنکشن کو لازمی کال کریں یہ زیادہ تر سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ یہی غلطی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک ہو گئی ہماری چھوٹی سی جاوہ سکرپٹ جس میں بہت ساری چیزیں آپ کو ملی فنکشن ملا ارگمیٹک اپریٹر اسائنمنٹ اپریٹرز ٹھیک ہے ویڈیابل کو کیسے انیشیلائز کرتے ہیں کیسے ہم مجھے کرتے ہیں دو ویڈیابل کو پھر اس کو ہم کیسے ورنٹ کرتے ہیں اور پھر فنکشن کو کیسے پاول کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے اس چھوٹی سی چھوٹی سی آہ ویڈیو میں کور رکھی ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھے مجھے تو نائک کریں شیئر کریں سبسکرائب پر دو ویڈیو کے ساتھ ٹھیک ہے جب نے خیال لکھ ہے یا اللہ حافظ